اس تھاپنا کا اور اس دوران جب جلوس نکالا جا رہا تھا جب یاترہ وہاں پر چل رہی تھی پتھر پھیکنے کا معاملہ سامنے آیا اور اس نے تول پکڑا موچی پورا ہاتھی کھانا کشیتر میں دونوں پکشوں کی اور سے پتھر آب ہوا پولیس نے پردرشنکاریوں کو وہاں سے خدیرہ اور بڑی سنکھیا میں موقع پر پولیس فورس تینات کی گئی ہے فیلحال علاقے میں حالات شانتی پرونڈ کنٹو سمبیدن شیل بنے ہوئے ہیں اور ان حالاتوں پر لگاتار پولیس نظر رکھے ہوئے ہیں دونوں اور سے پتھر آب کی اس گھٹنا میں دو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لرسل رتلا میں گانیش پرتیما کے لیے ستھاپنا کارکرم چل رہا تھا اور اچانک ایک پکش کی اور سے یہاں پتھر بازی شروع کر دی گئی اور اس کے بعد وہاں پر بوال مچ گیا گسا ہندو وادی سنکھٹن نے تھانے کا گھراؤ کیا چکا جام کر دیا پولیس نے ماملہ بھی درش کر دیا لیکن اس کے بعد بھی بوال نہیں تھما دونوں اور سے پھر پتھر آب ہو گیا اور اس کے بعد پولیس نے پردشن کانیوں کو خدیر دیا ہے یہ دو تصویریں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں جس وقت یہ ہنگامہ برپا تھا اور اس ہنگامے کے دوران پولیس کو بل کا پریوک بھی کرنا پڑا جو بھیڑے کٹھا ہوئی تھی اسے یہاں سے ہٹانے کے لیے بل کا پریوک کرنا پڑا اور کافی بیواد کی ستھی بنتی ہوئی نظر آئی ہے رتلام کی دیرات کی دو تصویر آپ کے سامنے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں جہاں گسائیں ہندو سنگٹھن نے چکا جام کر دیا اور اس کے چلتے پولیس بل تینات کرنا پڑا ماملے کو شانت کرانے کے لیے کافی جدو جہت کرنی پڑی پولیس نے کیس درش کر لیا ہے اس کے بات سمچھائیش کے بات کہیں جا کر ماملہ کچھ شانت ہوا تھا لیکن جو محول ہے وہ تناب پور بنا ہوا ہے حالانکہ اب اپدرب نہیں ہے کوئی چکجام نہیں ہے لیکن پھر بھی تناب پور محول ابھی بنا ہوا ہے موچیپورا کی طرف جاتے ہوئے کچھ جگہ اوپر جو ہے پتر اتر فے کے پولیس تتکال وہاں پر موکے پر پوچھ کر پورے ستیتی کو نیاندرن کر لیا گیا ہے سبھی لوگوں کو تتر بھتر کر کے باقی سب جگہ پر فکس پکیٹ پوائنٹس لگائے گئے ہیں اور یہ انشور کیا جا رہا ہے کہ پروپر جو ہے ابھی فیلال ستی جو ہے وہ سبھی جگہ پر ہمارے پکیٹس پوائنٹ لگیا ہوئے ہیں کھئی پہ کوئی ایسی ستی نہیں ہے لگاتار پولیس پیٹرلنگ چل رہی ہے ہمارے ادھکاری بھی جو ہے وہ جگہ جگہ پر پیٹرلنگ کر رہی ہے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی صدیر جو ہے نے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں صدیر ابھی کیا ہے تازہ ستیتی فیلال لیکن پوری طرح سے نیانتین میں ہے اچھی بات یہی رہا ہے کہ پورے جو اس ویواد کے دوران پولیس پرشاسن ہر سمیں موقع پر موجود رہا ہے چاہے ہاتھی خانہ کی بات ہو موچی پورا کے بات ہو یا پھر دو بطی تھانے کی بات ہو یہاں پر پورا بیواز شروع ہوا تھا دوران پولیس کو لیٹھیا بھی بھانی پڑی اور آسو گیس کے گولے بھی چھوڑنے پڑے پورا بیواز جو ہے بھگوان گنیش کا جو چل سماروں نکل رہا تھا اس پر ایک پتھر آتا اور اس کے بعد سے لوگ آکروشت ہو جاتے ہیں اس میں ایف آئی آ لانچ کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی لوگ نہیں مانتے ہیں اور جو آکروشت بھیڑ ہے وہ پہنچ جاتی ہے سیدھے موچی پورا اور ہاتھی خانہ شیطر میں جہاں سے بیواز شروع ہوا تو اسی دوران جو ہے پتھراؤں شروع ہو جاتا ہے دونوں ہی اور سے پتھر بازی ہوتی ہے اور دونوں کو تتر بتر کرنے کے لیے جو ہے پولیس کو لاتھیا تک بھانجنی پڑتی ہے اور شیطر میں بھگدر جیسے جو ہے حالات پیدا ہو جاتے ہیں حالانکہ گنیمت رہی کہ کسی بھی آدمی کو یہاں پہ جو شخص ہے ان کو پتھر نہیں لگے کوئی بھی چوٹیل نہیں ہوا ہاں لیکن ٹوڑھوڑ کی باتیں لگا تھا یہاں پہ سامنے آ رہی ہے پولیس نے اس پورے سنسٹیو ایریے میں سی سی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں اور پولیس بیک ٹو بیک جو ہے سی سی ٹی وی خانگال رہی ہے کہ آخر کون لوگ ہے جنہوں نے یہاں پہ ہنگامہ کیا کن لوگوں نے پتھر بازے کی کن لوگوں نے گنیش جی کے جو چل سمار ہو تھا اس کے اوپر پتھر فک کے شہر کی فضاء کو خراب کرنے کی کوشش کی تو ان سبھی لوگوں کو جو ہے پولیس لگاتار اب یہاں پہ چندھت کر رہی ہے پہلی بار نہیں ہے کہ گنیش حصہ ہو یا نوراتری ہو تو شہر کی فضاء کو خراب کرنے کا پریاس کیا گیا اس کے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں بیٹھے دس سالوں میں لگاتار یہاں پہ اس طرح کی کوشش کی جاتی رہی ہے اس کے پہلے کرفیو بھی لگے ہیں اور جو پولٹیکل یہاں پہ مدر بھی یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے رتلام کی جنتہ کو پتا ہے کہ آخر کون ان سبھی جو یہ جو اپدرہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے آخر کون تاکتے ہیں تو ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ضرور ہے اس بات سے ایک بات تو اور سپسٹ ہو جاتی ہے کہ اتنی کچھ گھٹنا ہے جب گھٹ چکی ہیں اور اس کے بعد ایک اور گھٹنا اسی گھٹتی ہے تو یہ کھینے کھین پولیس پرشاسن کی سختی اس کے اقبال پر بھی سوال ہے دیکھیں اگر پولیس کو پتا ہے کہ یہ سنسٹیو ایریا ہے یہاں پہ اس طرح کے ماملے آتے رہے ہیں تو ان کو پہلے ہی اس ایریا میں لگاتار بیک ٹو ایک فلیگ مارچے نکالنا چاہیے تھا پولیس شاید اس ماملے میں مجھے لگتا ہے کہ چوک کر گئی اگر دو دن پہلے ایک دن پہلے یہاں پہ بیک ٹو بیک فلیگ مارچے نکالا جاتا تو شاید کئی نہ کئی جو اپدروں پہلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پہ نکیل کسی جا سکتی تھی یہ پہلی بار نہیں ہے دو دن پہلے بھی جو ہے ہٹکی چوکی شطر میں اسی طرح ایک بیواد جھنڈے لگانے کو لے کے سامنے آئے تھے لوگوں نے چوکی گھیر لی تھی پولیس کو پتا ہے کہ آخر کیا ہو رہا ہے لیکن پولیس یہاں پہ چوک گئی مجھے لگتا ہے اب جو ہے جو ایس پی ہے رہول لوڑا انہوں نے خود کمان سمالی ہے اور بیک ٹو بیک لگے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر چوکا سے یہاں پر تھوڑا کابو کیے جانی کی کوشش کی جاتی تو اتنا بڑا ہنگامہ نہیں ہوتا شکریہ آپ کا سدھیر راپ لگتا جڑے رہی آگے بھی آپ سے جانکہ دی لیں گے آگے بڑھیں گے جہاں اجین کے ناغدہ تحصیل کے بی ایس ای کولونی میں ایک سادھو سے نربستر کر مارپیٹ کا ماملہ سامنے آیا ترسل پولیس کے انسار یہاں مہنت گوپال داس ناغدہ نے کہ نائن ڈیم پر ایودھیا دھام آشرم کے مہنت ناراندہ ستیاغی سے ملنے آئے ہوئے تھے اور جب وہ ٹرین سے اتر کر آشرم جا رہے تھے تب ہی گورمنٹ کولونی کے پاس دو لوگوں نے انہیں روکر شراب کے نشے میں شراب کے لیے روپائے مانگے روپائے جب دینے سے منع کر دیا تو آروپیوں نے سندھ کے ساتھ مارپیٹ کی لکشمن شکھاوت بی جے پی نیتا کے بھائی بتائے جا رہے ہیں اور پولیس نے مہنت کی شکایت پر لکشمن اور وکی پر کیس درج کر لیا ہے دونوں آروپی فرار بتائی جا رہے ہیں پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے اور شراب کے لیے پیسے مانگے گئے تھے جب ان سندھوں نے پیسے نہیں دیئے اس کے بعد انہیں نربستر کر مارپیٹ کی گئی ہے زخم کے نشان بھی دکھا رہے ہیں علنکہ دونوں آروپی ابھی فرار ہیں پولیس ماملے کی جاڑ بجھوٹ گئی ہے ہم مالو آ رہے تھے مالو بھاٹک پیسے اپنے تو یہ بغتنا میں راستہ بتائی ہے مارا جی آپ جرس پر تم چلے جاؤ بغوان تو جہاں صاحب تم جلدی پہنچ جاؤ گئی اور تم میں سے روڑ پہ جاؤ گئی تو مالو تمہارا سمجھ لگ جائے گو تو مالو ہم بہا سے آ رہے تھے تو مالا جو مالو گاڑی کھڑی ملی تو مالو ہم نے ان سے بات بھی نہیں کر رہی انہ مالا جو خد اپت کے بلاو کہ مالا جو خد اپنے ہم نے انسنید ہے تو مالو کر رہی ہے بھولے کہتے ہیں مالا جو ہمارے گاڑی کھڑی آگا تو ملی بھکپا ہوئی ہم نے کہے بھائی بھگت کی بات سننا کھائی کہا رہے ہم جہاں سے مالو دنیا ور کے مند تو ہم نے بھی چاہ کے باپ کو نام کھا باپ کو نام کھا ہے اے اتنی بات پر مالو ہم کہا ہے مالا جو پر مارو انہ مران مالو گاڑی ستر کے مالو پیرل آ رہے تھے اور کانگریس کے پورو پردیش ادھیاکشو آرونی آدھو نے سادھو سے مار پیٹ کے ماملے پر ایکس پوسٹ پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا ہے لکھا کہ ایک بار پھر بی جے پی کا سناتن ویرودھی چہرہ اوجاگر ہوا ہے بھاچپاک کی راج میں اب سادھو سنت بھی سرکشت نہیں ہے اینا شکل ملو گاڑی شایر اینا شکل تو اگر جا رہا ہے رہم جی تیاغی مارا جی کارا پر ایتو پر ہم سے بولے ملو گاتری مانترا بتاؤ اور جاگی باپ کو نام بتاؤ رتلا میں ہوتل ویپاری کے اپران کا ماملہ سامنے آیا ویپاری کا اپران کر فیروتی مانگنے کا عاروب لگا ہے دراصل ہوتل ویپاری پر کئی لوگوں کا بقایا بتایا جا رہا ہے اور لنداروں نے ہسکری شیٹر کو وصولی کرنے کا کام دیا ہسکری شیٹر صدھاکر راو ماراتھا پر ماملہ درج سات نامچین لوگوں کے خلاف ماملہ درج کیا گیا چھے لوگ گرفتار کر لیے گئے ہسکری شیٹر صدھاکر کی گرفتاریاں بھی باقی ہے سمن میں جب شکایت کی گئی تو اس میں ہمارے دوارہ کہ وہ سارے بیانوں کے آدھار پر اور سی سی ٹی وی خوٹیجز کے آدھار پر اور ساتھ ساتھ میں کچھ آڈیو ریکارڈنگ جو فون پر بات کری ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے جب کیا ہے اس کے آدھار پر ایک کرنیا پینکہ تین سو پیسٹھ تین سو ستہائیس ہفتہ وصولی ایک سیٹرہ کے اندر ماملہ پنجیبت کیا گیا ہے اور جو سمیلر بیانیس میں دھارا ہے اس کے انترکت ماملہ پنجیبت کیا گیا ماملہ درج ہوا ہے نمک پر کلر کر کے اسے خاد کے روپ میں بیچ رہے تھے اور خاد اور نمک میں زمین آسمان کا فرق ہے اسے فصل میں ڈالنے پر فصل اوگنے یا اس کے فرٹیلائزیشن بڑھنی تو کیا اس کا بچہ ہوا بیج بھی نشت ہو جائے گا اور یہ دبل چونہ لگا رہے تھے گراہکوں کو پسانوں کو نکلی خاد بیچ کر چار آر روپیوں کو اس کے سمندھ میں گرفتار کیا گیا ہے پکانجور کے پولس کے دوارا کاروائی کرتے ہوئے اور کافی سمیے سی یہ پورک دھندہ چل رہا تھا سیدھی میں باگھ کی موت کے ماملے میں چوکانے بالا کھلا سا ہوا گرامیڑوں نے کرنٹ لگا کر باگھ کی جان اور اصل اس پورے ماملے کو چھپانے کے لیے باگھ کے شب کو کوئے میں فینک دیا گیا تھا سنجائے ٹائگر ریزرو کے ٹیم نے ایک آر روپی کو گرفتار کر لیا ہے دراصل چار آر روپی ابھی بھی فرار بتائے جا رہے ہیں اور پانچوں آر روپیوں نے باگھ کو کرنٹ لگانے کے لیے یوجنا بنائی تھی اور کرنٹ سے مارنے کے لیے پورا جال بچھایا گیا تھا بات کریں گے ہمارے سے یہ ہوگی حریش دویدی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے حریش یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں کیا یہی آر روپی تھے یا کچھ اور گرفتاریاں بھی ہونا ہے کیا ہے پوری گھٹنا بلکل آسیس اس میں آر روپیوں کی سنکشہ اور بڑھ سکتی ہے پانچ آر روپیوں نے گاؤں کے جو آر روپی ہیں انہوں نے مل کر باگھ کو مارنے کی یوجنا بنائی تھی اور اس کے بعد جو ہے تو پورے جنگل میں ایک بجلی کرنٹ آیا گیا اور اس کرنٹ کے جال میں جب ٹائگر فرسان سے اس کی موت ہو گئی ہے جب اس کی موت ہو گئی تھی تب یہ تمام پانچ آر روپیوں نے مل کر اس باگھ کو وہاں ایک کونہ تھی اس کونے میں لے جا کے ڈال دیا تھا جس کے بعد جب اس کی باگھ کا جو صفحہ دردانہ شروع ہوئی تب اس کی سوچنا بنویہاگ کو لگی حالانکہ اس کا لوکیشن بھی وار وار جا رہا تھا تو ایسے میں بنویہاگ کا املا ایلرٹ ہوا جا کے جب خوشبین کی تو اس کا جو صفحہ ہے تو خونے سے ملا اب اس وقت کے جب تحسیل ہو گئی تب بھی پورے معاملے میں چاروں روپی سامل ہیں جنہوں نے بارداز کو انجام دیا ہے حالانکہ بجلی کرنٹ لگا کے بارداز کو انجام دیا گیا تھا ایسے میں سب سے بہران کرنے والی باتیں ہیں کہ گھٹنا کے بعد سے ہی مکھ جو روپی ہیں چار روپیوں پھرار ہو گئے ہیں اور ایک آنے روپی جو تھا اسے جو ہے تو ٹیم نے گریپتا ہے وہ اب اس کی کاریوائی شروع کر دی ہے حالانکہ اس کے پہلے بھی جو یہاں ایک پرشلن بن چکی ہے آسیز کے لگاتار جو یہاں ٹائیگر ہیں اور جب ٹائیگر جب گرامینوں میں گرامینوں کی علاقے میں جب تحسس پھیلاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ انہیں جلی کرنٹ میں ہی پھیلا کر انہیں مار رہے ہیں تو ایک جو پرشلن ہے تو یہ پرشلن چلتا چلاتا چلاتا رہا ہے حالانکہ بھی بھاگیاں افسر ان کے خلاف کاریوائی کرتے ہیں لیکن انہیں جاگروپ کریں اور کٹھول کاریوائی کریں تاکہ دوسرہ سریکے سے باگ کی موت نہ ہو اس کے لئے کوئی ٹھوز قدم نے اٹھایا جا رہے ہیں آسیز بلکل شکریہ آپ کا حریش جان کرنے کے لیے اور اب ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے چار آروپی فرح ہے جس کی تلاش میں پلس تھی مبجھڑ گئی ہے کرنک لگا کر باگ کی جان دی گئی ہے ماملے کا کھلاسہ ہوا ہے اور بڑھتے آگے جبلپور میں اشلیل ویڈیو بھیج کر بلیک میل کرنے کے ماملے میں اب بڑا کھلاسہ ہوا ہے پولس کی جانچ میں نیا اینگل سامنے آیا جانچ میں پتا چلا ہے کہ چھاتراؤں کو بلیک میل کرنے والے بلیک میلر کے کچھ موبائل نمبر کی لوکیشن دوسرے راجوں میں ملی ہے ماملہ سامنے آنے کے بعد پولس نے تیمیں بنا کر رنے راجوں میں بھیجی ہے اور کال کر بلیک میل کرنے والے نمبر کی لوکیشن پرس کرنے میں جڑ گئی ہے ادھر کانگریز نگر ادھیاکشو اور ویدھائک نے ایس پی کو گیا پنس آف کار چھاتراؤں کے ساتھ بھیلونی حرکت کرنے والوں کو تتکال گرفتار کرنے کی مانگ کی ہے کئی لوکیشن کیا ہے کافی بھارت کے کئی سہروں میں مل رہا ہے پولیس ٹیموں کو وہاں روانہ کیا جا رہا ہے اور جیسی وہ کلپیٹ ملتے ہیں تو پھر یہ تار ستار جھوڑ کر پوڑی کڑیا اس میں کھل جائیں گے اگر کوئی ایسا کوئی پربندن کی یا کالیج پربندن کا دوست پایا جائے گا یا اس میں کوئی اس طرح کی بھومی کا پائی گئی جو اس میں کسی نے کسی گھٹنا کو دبانے کا پریاس کیا ہوگا تو جو بھی اس میں اس طرح کا کرت کیا ہوگا وہ نشید روپ سے اس میں آر اوپی بننے کے حق دار ہو جائیں گے اور ان کو اس میں آر اوپی بنائے جائیں تو ایو جیان میں ریپ کی گھٹنا پر سیم نے سختی دکھاتے ہوئے کہا ہے کہ دوشی کوئی بھی ہو اسے کلی سزا ملے گی مکھے منتری نے کہا کہ پردیش میں ایک کانون کا راج ہے اور اسے کے ساتھ مکھے منتری نے بیپکش پر بھی کراراوار کیا انہوں نے کہا کہ گھٹنا پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس پر راجنیتی کر رہے ہیں ان کے مح کولکاتا کی گھٹنا پر نہیں کھلتے اس میں کانون کا راج ہے جو گلتی کرے گا سرکار سکتی کے ساتھ نپٹے گی اور اسی لیے کوئی بکسہ نہیں جائے گا ہر ایک جین ہو یا پردیش ہو یا سر پردان منتری کے نیتروت میں ہم سب سو ساسن کے لئے پرتی بدھ ہیں اور کوئی بھی راجنیتی کرے ان کو اپنے آپ میں گریون میں جھاکنا چاہیے ان کے راجیوں کی بات سموال لے تو سمجھ میں آتا ہے کلکتا کی گھٹنا میں موہ نہیں کھلتا ہے اور ہم سب کانون کے ساسن سے بندے ہوئے اسے لیے جہاں بھی اسی کوئی گھٹنا آئے گی سرکار کڑا اس نپٹے گی تو ایک کانکر میں نالی میں ڈوبے سے ماسوم کی موت کا معاملہ سامنے آیا نالی کے تیز بہاؤں میں بہا ڈھائی سال کا بچہ رسول اللہ درشنگر میں گھر کے سامنے کھیل رہا تھا یہ ماسوم اور شیطلہ پارہ کے پاس یہ بچہ ملا ہے جس کی حالت کافی گمبیر تھی اس وقت جب اسے جلہ اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور بعد میں ڈاکٹرز نے اسے مرد بھوشت کر دیا اور یہ کانکر سے پورا معاملہ سامنے نالی میں ڈوبنے کی وجہ سے ماسوم بچے کی موت ہو گئی اور خبر منڈلہ سے جہاں پر ایکسس بینک کے پورو کرمچاری کی دھوکہ دھڑی چار لوگوں کو لون دلا کر اس نے لون کی رقم کو ہی ہڑپ لیا چار لوگوں سے دس لاکھ روپے کی دھوکہ دھڑی کی گئی تھی پولس نے پورو بینک کرمی کو گرفتار کر دیا ہے ماملے کی جانچ جاری ہے اور بھی پیڑیت ہو سکتے ہیں حالانکہ چار لوگوں سے دس لاکھ روپے کی جو دھوکہ دھڑی کی گئی تھی اس پورے معاملے کا کھلاسہ ہو چکا ہے پورو بینک کے کرمی کو عرست کیا جا چکا ہے چار لوگوں کو لون دلا کر رکم ہڑپ لی گئی تھی اور اب دس لاکھ روپے کی جو دھوکہ دھڑی کی گئی اس پورے معاملے کا بھرنپور پورو بینک کرمی کی دھوکہ دھڑی کی جو واردات ہے کھلاسہ ہوا اسے گرفتار پولس نے کر دیا ہے اندوروے پولس نے فائرنگ کرنے والے بدماشوں کا جلوس نکالا بدماشوں نے جس جگہ آتنک مچایا تھا اسی جگہ پر کان پکڑ کر مافی بھی مانگتی دکھائی تھی بتا دیں کہ دو دن پہلے ایک آر سوار یوک پر چار بدماشوں نے تابر توڑ فائرنگ کر دی تھی اور اس پوری گھٹنا کا ایک سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آیا تھا اور ان آروپیوں کو اسی جگہ لے جا کر ان سے کان پکڑ کر اٹھ بیٹھ لگوائی گئی اندور سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا تھا اس کی سی سی ٹی ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر رات قریب ساڑھے دس بجے ایک کار سوار پر فائر کرنے کا ان پر آروپ ہے اور ان آروپیوں کو گرفتار کر پولیس اسی جگہ لے کر گئی جہاں پر انہوں نے سوارداد کو انجام دیا تھا بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ رائیپور میں گانیش چطورتھی سے ٹھیک ایک دن پہلے دو یوکوں نے پندال میں رکھی گانیش پرتیما کو توڑ دیا جس کے بعد ہندو سنگٹھنوں نے آزاد چوک تھانے کا گھراؤ کر لیا بھوال کے بعد پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار بھی کر لیا بتا دیں کہ بشیش سمودائے کے یوکوں نے اید گہ بھاتی علاقے میں گانیش پندال میں رکھی پرتیما کو خندک کر دیا اور موقع سے پرار ہو گئے اس کے بعد جم کر ہنگامہ ہوا بھوال ہوا کافی سمچائش کے بعد ماملہ شانت ہوا دو آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا توائے سکمہ میں نقصالیوں کے خلاف بڑا آپریشن ہوا ہے جوانوں نے بھاری ہتھیار برامت کیے ہیں نقصالیوں نے جنگل میں ڈمپ کر کے ان ہتھیاروں کو رکھا ہوا تھا تیس کلومیٹر پیدل چل کر اس آپریشن کو انجام دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ تلنار کے ناغارام علاقے میں یہ ابھیان چلایا گیا آپریشن میں ڈی آر جی کوبرا سی آر پی ایف جوان شامل تھے اور سنیوکت روپ سے کارروائی کرتے ہوئے ان کے پاس سے یہ ہتھیار برامت ہوئے ہیں یہ ہتھیار ان کی برامتگی کی اور ان کے پاس سے دیکھیں جو رائیفل ہیں ویس پوٹک کارتوس اور کچھ نقصالی سامگری جو وہاں پر رہنے کے لیے استعمال کی جاری تھی حالانکہ یہ ہتھیار ڈمپ کر کے رکھے ہوئے تھے اور بلاسپور میں سواس سے منطری کا بڑا بیان منطری شام بیہاری جائس پان نے کہا کوٹا علاقے میں دو بچوں کی موت پر بڑا بیان دیا کہنا ایکی ٹیکہ لگانے کی وجہ سے بچوں کی موت نہیں ہوئی ہے آٹھ بچوں کو لگا تھا ٹیکہ باقی بچے سفست تھے منطری نے کہا کہ بچوں کی موت کسی انہیں بجے سے ہوئی ہے موت کا ماملہ تھا اس کے لیے ہم نے راجستری ٹیم کا گھن کر دیا تھا اس کی ریپورٹ میرے پاس ابھی نہیں آیا ہے جو موقع انہوں نے بتایا ہے اس کے ادھار پر یہ ہونا بتایا ہے امبیکا پور کارروائی کی ہے فیلحال جانچ کرتے ہوئے جو اروپیوں پر کارروائی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کی کڑک خبروں میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوز